مجھے بھی سنگین دھمکیاں ہیں اور یہ ڈاکومنٹیڈ ہے سرکاری دستہ وزات میں بھی ڈاکومنٹیڈ ہے کہ اس حوالے سے جو دھمکیاں دی گئیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور یہ مصدقہ اطلاعات ناظرین میں آپ کو ایک خط دکھاؤں گا ڈاکومنٹیڈ جس میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا وہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آج شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی مخلوط حکومت کے دور میں پبلیکلی تو صحافیوں کے ظلم نہیں ہو رہا جو چیخیں پبلیکلی سنی جاتی تھیں وہ ان حقوبت خانوں سے وہ چیخیں آتی ہیں جب ٹورچر کیا جاتا ہے اور یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے اس بلاول بھٹو کی سندھ حکومت میں بھی یہ کام ہوا جو کہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں ماضی میں تو بڑی صحافیوں کے خلاف ایکشن لیتے تھے لیکن آج بلکل خاموش ہیں اس ظلم اور زیادتی میں شاید شریف کے جرم ہوں گے اور انہیں سب چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ نوجوان صحافی جمیل فاروقی ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا انہیں برہنا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے جسم پہ یہ نشانات موجود تھے جب وہ باہر آئے اور اسلامباد انہیں ٹرانسپورٹ کیا جا رہا تھا اور اس کا قصور کیا ہے جمیل فاروقی کا جمیل فاروقی کا ناظرین قصور یہ ہے کہ وہ عام پاکستانی کی بات کرتا ہے عام پاکستانی کے حقوق کی بات کرتا ہے وہ سوال کرتا ہے ایک عام پاکستانی کی طرح سوال کرتا ہے ان طاقتور حلقوں سے جو کہتے ہیں کہ جناب ہم تو کسی قانون کے تحت نہیں آتے ہمارے بارے میں اگر تم سوال کرو گے آواز اٹھاؤ گے تو تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا عمران ریاستان کی استقامت اور بہادری کو باقاعدہ طور پر میں سلام پیش کرتا ہوں کہ دو درجن سے زائد اس کے اوپر مقدمے کیے گیا اور جب اسے گرفتار کیا گیا تھا ایک تھانے سے دوسرے تھانے ایک عدالت سے دوسرے تھانے لے جایا جا رہا تھا تو اطلاعات یہ ہیں کہ اس پہ بھی ان ہومن ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ کی گئی جس طرح دہشت گردوں کے اوپر کالا کپڑا مو پہ چڑھا دیا جاتا ہے وہ ان پہ چڑھایا گیا اور ان ہومن ٹریٹمنٹ اور تشدد کی اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ عمران ریاض خان پہ تشدد کیا گیا اماد یوسف جو اے آر وائی نیوز کے ہیڈ آف نیوز اور کرنٹ افیرز ہیں ان کے گھر جس طرح رات کو ریٹ کی گئی اس طرح دہشت گردوں کو ریٹ کر کے اٹھایا جاتا ہے اس کے معصوم بچے آج بھی اس ریٹ کی وجہ سے جو پرائیویسی آف ہوم ان ویٹ کی گئی سندھ میں سندھ حکومت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں سے اماد یوسف کو رات کو اٹھایا گیا مڈ نائٹ ریٹ کر کے اٹھایا گیا فیملی کے سامنے اور جس طرح سے دیواریں پھلان کے وہاں پہ انٹر ہوئے تھے وہ کاروائی کس طرح کی تھی خوف و حیراز پھلانے کے لیے تاکہ باقیوں کے لیے بھی یہ مثال بنے اور پھر اماد یوسف کے ساتھ بھی کسٹڈیویں ان ہیومن کریٹمنٹ کی گئی آیاز امیر صاحب پاکستان کی صحافت کا انتہائی موتبر نام سینئر صحافی دہائیاں انہوں نے دیکھی اور ہر کسی کو انہوں نے سوال کیا جب ایک ریجیم چینج کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور ایک سمینار میں شرکت کی جس میں عمران خان بھی موجود تھے تو انہوں نے کافی ساری ایسے باتیں کی ہیں جس سے چند طاقتور حل کے انتہائی شدید برہم ہوئے اور اس کے اگلے روز ہی جب وہ ٹی وی پروگرام اپنا ختم کر کے دنیا ٹی وی سے جا رہے تھے تو ان پہ حملہ کیا گیا سمی ابراہیم صاحب پہ حملہ کیا گیا اور سمی ابراہیم کے حوالے سے آج بھی چند لوگوں کی خواہش ہے کہ انہیں ابھی تک سبق نہیں آیا مزید سبق سکھانا ہے صحابت شاکر کو ملک چھوڑنا پڑا سنگین دھمکیاں انہیں دی مجھے بھی سنگین دھمکیاں آئیں اور یہ داکومنٹیڈ ہے سرکاری دستاویزات میں بھی داکومنٹیڈ ہے کہ اس حوالے سے جو دھمکیاں دی گئیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اس حد تک یہ لوگ کاروائیاں کر رہے ہیں اور قصور کیا ہے صرف بولتے ہیں خاور گھومن جو ایروائے کے بیورو چیفیں اسلام آباد کے ان کے اوپر بھی مقدمہ کر دیا گیا صدیق جان حالی میں بیورو چیف بنے ہیں بول ٹی وی کے ان کو دھرانے دھمکانے کا اور پریشرائز کرنے کا سلسلہ ہماری اطلاعات کے مطابق شروع ہو چکا ہے اور ان کے حوالے سے بھی چند حلقوں میں کچھ بات چیت ہوئی ہے جب ناظرین میں یہ ساری چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں تو میں آپ کو ایک خط بتانا چاہتا ہوں جو میں نے بائیس جولائے کے اس صدر مملکت سپریم کمانڈر آف دا آرن فورسز ہیڈ آف دا سٹیٹ کو لکھا تھا اور ایک اسی طرح کا خط آنریبل چیف جسس آف پاکستان کو بھی لکھا تھا اور اس میں ایک پیراگراف میں بائیس جولائے کو میں نے بتایا تھا کہ کچھ انسکروپلس ایلیمنٹ صحافیوں کے خلاف یہ کاروائیاں کرنے کا پلان کر رہے ہیں اور آپ اس خط میں جو نام لکھے ہوئے ہیں جب دیکھیں گے تو یہ کاروائیاں انہی صحافیوں کے خلاف ہوئی ہیں اور یہ already documented ہے لیکن ان سب چیز پر ناظرین آج کی تاریخ تک کوئی کمیشن نہیں بنا ہے یہ تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے میڈیا سینسرشپ کا جو شہباز شریف موسیقی